بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ علم الفقہ کا مطالعہ کرتے جا رہے ہیں اور اب تک ہم نے جتنے بھی ایک تو دین کے قرآن و سنت کے جتنے حکامات ہیں ہمارے پریکٹیکل لائف سے متعلق اس کی ہم سٹڈی کر چکے اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آج کے زمانے میں جتنے فقی سوالات انسانوں کے ذہن میں جو پیدا ہوتے ہیں اس کی سٹڈی ہم کر چکے اور پچھلے لیکچر میں تو ہم عبادت عبادت میں پھر ہم نے نماز، زکاة، روزہ، حج، عمرہ اور قربانی اس کی پوری ڈسکشن پچھلے لیکچرز میں ہم کر چکے اور آلموسٹ اب جتنے بھی آج کل کے کومن قویسچنز ہیں تو وہ مکمل ہو گئے تو اب ہم آخری ٹاپک پہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ فقی سکول آف تھارٹس کیسے بنے اور ان کی کیا میتھوڈالوجی ہے تو یہ ہمارے آخری ٹاپک ہوں گے تو آج ہم ایک بار شروع کرتے ہیں ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ کہ کس طرح سے ایک سکول آف تھارٹس انجورس پروڈنس یا اس کو فقی مسالک کیسے بنے اچھے اس کی ہسٹری میں آلریڈی کر چکا ہوں اگر تو آپ سن چکے ہوئے تو دیٹس اوکے اور اگر نہیں سنا تو آپ دیکھ لیں تاکہ اس بیک گراؤنڈ سے ہمیں اصل پورا سینیریو سامنے آئے گا علم الفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے تھا کہ خاص طور پر دین سے متعلق جب سوال پیدا ہوتے تھے تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے آپ اس میں جواب دے دیتے تھے اچھے اگر تو قرآن مجید میں ہی موجود ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس کو پڑھا رہے ہوتے تھے تو اس میں تو کوئی question اتنا پیدا نہیں ہوتا ان کے ایسا اگر ہوتا بھی تو یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب قرآن مجید میں آ جاتا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم explain کرتے تھے اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو پھر اب جو scholars تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے تو ان سے لوگ questions پوچھنے لگے اب جواب دینے لگے اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جب ان کا انتقال ہوا تو اب انہی کے جو students سے یہی تعوین کہلاتے ہیں تو ان کے جو جو بھی بڑے بڑے scholars آئے تو وہ ان سے لوگ questions پوچھتے وہ جواب دیتے تو ایسے ہی چلتا رہا ابھی تک کوئی ایسا school of thought نہیں بنے تھے اچھا کہنے کو اب کہلیں کہ ٹھیک ایک طرح کہ جو صحابہ اکرام میں جو بڑے scholars سے مثال کے طور پر جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تو اس طرح کے بڑے بڑے scholars سے جو جو questions آتے ہیں تو لوگ پھر نوٹ کرتے ہیں یاد کر لیتے ہیں چلتا رہتا سلسلہ اسی طرح تابعین میں بڑے بڑے scholars بنتے رہے سلسلہ ہی آیا لیکن ایک بقاعدہ organized کوئی school of thought ابھی تک نہیں بنے تھے اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آئیں جس کو ہم آگے بات کرتے ہیں یہ مشہور حدیث جو آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ صحابہ اکرام میں سے ایک بڑے scholar معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک consultant کے طور پر آپ کو بھیجا تھا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے فیصلے کریں گے یعنی ظاہر کے questions آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کیسے اس کا جواب دیں گے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابقی فیصلے کروں گا اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ کو یہ اس حکم نہ ملے تو پھر کیا کریں گے انہوں نے عرض کیا پھر تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابقی فیصلے کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اچھا اگر تمہیں رسول اللہ کی سنت میں بھی اس کا جواب نہ ملا پھر کیا کریں گے تو معاذ رضی اللہ نے عرض کیا کہ جی پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا یعنی اجتہاد کریں کہ میں لوجیکلی اس میں سوچوں گا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے امبیسیڈر کو اس کی توفیق دی ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے ایکسپٹ بھی کیا اور اس کو پسند فرمایا کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں پڑھیں اگر وہاں جواب مل جائے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکلی سنت جو کی ہوئی تھی جس پہ مسلسل عمل کرتے آ رہے تھے اور اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ وسلم کی سنت بھی وہی تھی سیم ہی تھی کہ اس میں اگر جواب مل گیا ٹھیک ہے اگر نہ ملے تو پھر آخری آپشن یہی ہے اشتہات کی کہ اپلوجیکلی سوچیں اور سوچ کے پھر آپ اس میں ایک پوری ڈیپٹ کے ساتھ آپ اس میں پھرے سوال کا جواب ایسے کریں تو اصل طریقہ یہی ہے تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں یہی طریقہ راہ تابعین رحمت اللہ ان کے سکولرز میں بھی یہی راہ معاملہ تو اب علم الفقہ کس بیس پہ آیا یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بالکل انڈ کی صورت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کس کا میتھوڈولوجی وہ بتا دی تو اس میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کلی فرقتم منہم طائفتن لیتفقہو فی الدینی ولینظروا قومہم اذا رجعو إلئیم لعلہم يحضرون یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سابی پڑھنے کے لئے نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے کہ دین میں بصیرت یعنی تفصیلی علم کے ساتھ پیدا کرتے اور پھر اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان روئیوں پر خبردار کرتے جب ان کی طرف واپس لوٹتے تو پھر ان کو کرتے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گریفت سے بچ سکتے یعنی ظاہرے کے لوگ سارے کے سارے سکولر بن بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تو نہیں دینا ہر انسان کو تو ہر گروہ میں اب یہ دیکھیں عربی میں یہ لفظ یہ جو من کل فرقہ تھے فرقہ تو ہم لوگ منفی معنی میں کہتے ہیں اردو میں لیکن عربی میں لفظ فرقہ کا مطلب سمپل یہی ہوتا ہے کہ گروہ کوئی بھی گروہ جیسی طرح کو علاقے تھے اور ہر ایک کا اپنا اپنا ہر کا اپنا ہی ایک فرقہ یہ آپ کہلیں کہ یہ ہوتا تھا طبی اور آج کل کے زمانے میں آپ یہ کہہ لیجئے تو یہ مراد ہے کہ ہر طرح کے لوگوں میں سے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو علم کو بہت ڈیپٹ کے ساتھ پڑھیں اور پڑھ کے پھر ساتھ ساتھ تم اپنی قوم کے لوگوں کو ان کی ٹریننگ کرتے جائیں ان کے سوالات کے جواب دیتے رہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو جو گناہ ہے ان سے وہ بچ سکیں تو مقصد یہی تھا یعنی objective علم الفقہ یہی تھا اب خبردار کریں تو کس طرح کریں کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے اس زندگی میں کیوں آپ اس زندگی میں آئے ہیں اور آخرت میں آپ کامیاب ہو سکیں تو objective یہی ہے دین سے متعلق جو بھی سوالات آتا ہیں تو اس کے لیے تو اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریٹ اگر ہم اس وی کلنڈر میں دیکھیں تو 609-632 سی کا پیریٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے انہی سے ہی پھر جو زیادہ depth میں زیادہ time لگا کے جو پڑھتے تھے تو وہی scholar بنتے تھے جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم کی میں نے نام دیا اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم وہ scholars میں سے بڑے بلکہ سب سے بڑے scholars وہ ہوئے اسی طرح اور بہت سے صحابہ کرام میں ایسے تھا پھر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کا پیریٹ 11 to 100 ہجری کا پیریٹ ہے تو ان سے لوگ سوال پوچھتے رہے آپ ان کو explain کرتے رہے اور عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر یہ بھی کیا تھا کہ جب ان کی حکومت افغانستان سے لے کے اور لیبیا تک کے علاقے تک کی تھی تو اس میں پھر یہ کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے scholars کو مختلف شہروں میں ان کو کیا کہ تک وہاں پہ وہ پوری ایڈوکیشن کا انسٹیوٹ وہ کریں اور وہ پڑھاتے چلے جائیں یہ ایک سلسلہ وہ کرتا رہے پھر اگلی نسلوں میں جو تابعین تھے تو ان کے سکولر سے اسی طرح آتا رہا تو ان کا پیریٹ اب آپ یہ دیکھئے 60 ہجری to 170 ہجری تک ان کی یعنی اب یہ 170 کیوں ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تب تک آخری تابعی جب فوت ہوئے تو وہ پیریٹ ہے تو یہ اسی کلنڈر میں دیکھے تو 682 87 اچھا اب اس کے بعد جا کے فقہہ کا ایک قانونی سٹیٹس بن چکا تھا اور اسی زندگی میں قانون کا ایک مقاعدہ دھانچہ بننے لگا تھا یعنی اس وقت پھر مسلمانوں کی حکومت جب بن گئی تھی تو پہلے سٹارٹ میں دین سے متعلق جتنے questions تھے ان کا answers تو scholars کرتے چلے گئے تھے لیکن اب حکومت نے وقتی طور پر تو یہی کیا کہ پہلے رومان یا پرشن امپائر میں جیسے ان کے policies اور procedures جیسے بنے ہوئے تھے تو اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں پھر تو چھوڑ دیتے لیکن اگر اس کے مطابق ہی ہیں تو پھر وہ اس کو چلاتے آئے لیکن پھر اب آکے جو اگلی نسل کے حکمران تھے تو ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ ہمارے اپنے ہاں ایک coding law ہونا چاہیے تو تب پھر انہوں نے انہی فقاہ سے request کی کہ آپ کریں تو اس میں بہت سارے سکولرز نے پھر اس میں کام کیا اور کام کرتے کرتے ایک بقاعدہ ایک مسلمانوں کا قانونی ڈھانچہ بن گیا جس کو جو آج کل علم الفق ہے وہ یہ شکل بن گئی ہے تو یہ پیریٹ 170 to 12 74 ہجری کا پیریٹ ہے یعنی اسی کلنڈر میں 787 to 1857 تک کا یہ پیریٹ رہ پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئی اور وہ پھر یورپین کی حکومتیں مسلم ممالک میں بن گئی تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم اپنے قانون کے مطابق جیسا جیسے انگریزوں کا اپنا law تھا اسی طرح فرانس کا اپنا تھا تو انہوں نے اپنے طریقے سے کیا پہلے سٹارٹ میں جب تک ان کی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی تو اس وقت جیسے انڈیا کے اندر جتنے علاقوں میں ہوئی تھی تو انہوں نے فقہہ کو جج اور بیوروکریٹس ہی نہیں کوئی بنایا ہوا تھا لیکن 1857 میں پھر اور وہ 1857 سے آج تک کا پیریڈ ہے تو وہ اس میں ابھی تک وہ پریکٹیکل وہی کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام جو کرتے تھے جو بھی لوگوں نے پوچھا جواب دے دیا تو وہ چل رہا ہے کہ اب ان کا legal status وہ نہیں ہے کہ جو پہلے رہا ہے اس کے لئے اب ہسٹوریکل دیکھئے تو یہ میں پہلے عرض کر چکا تھا ایک زمانے میں تو جیسے یہ 751 اسوی کلنڈر میں یہ ہوا واقعہ جس کو آپ ایک جس کو آپ information کا انقلاب یہ ہوا یعنی ہوا کیا تھا اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ نم کے زمانے میں لکھنے کا کوئی اتنا رواج نہیں تھا اگر کوئی بہت کوئی امپورٹنٹ یا ایسے یاد رکھنے کے لئے تو پھر پتھر میں لکھ لیتے تھے کوئی نوٹ اپنے ایسے لکھ لیے یا مٹی کے تختیوں کے ذریعے کچھ تھوڑا سا لکھ لیا زیادہ تھا نہیں بس تھوڑا سا یا پھر پتے جو ہیں ان کے ذریعے یا اونٹ کی ہڈی یا جھلی یا چمڑے اس کے ذریعے لکھ لیتے تھے اچھا کاغذ تو اس سے پہلے انسانوں نے کر لیا تھا یہ چائنہ میں ہوا تھا 105 CE کا پیریڈ تھا تسائی لون ان کا نام تھا جنہوں نے کاغذ اجاد کیا تھا تو عرب ممالک میں چائنہ سے امپورٹ ہوتا تھا لیکن بہت ایکسپنسیب ہوتا تھا تو اب رسول اللہ نے قرآن مجید کو تو لکھوا لیا تھا پورا صحابہ اکرام رضی اللہ نے زیادہ تر خود یاد کیا لیکن کسی حد تک جتنی ان کو ضرورت محسوسی اتنا ایسا لکھا ہوا تھا تو اب ہوا یہ کہ عثمان رضی اللہ نے کیے فیل کیا بھی اس میں لوگوں میں غلطیا نہ ہو تو اس لئے انہوں نے قرآن مجید کی بہت ساری کاپیز پیپرز کی شکل میں انہوں نے بنائی تھی اور یہ 23 to 35 ہجری کا پیویر تھا اس میں رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر کے جو جو بھی وہاں کے بیوروکریٹ سے تو ان کو وہ ڈیلی اکٹھا کرتے اور کہتے ہیں ہاں بھی آپ اس طرح کا جو سین ایسا واقعہ اگر ہوا یعنی اس نویت کی کوئی چیز ہوئی تو رومن حکومت نے کیا کیا تھا اور کہاں ان کی غلطیاں تھی اور کہاں ٹیک کیا تھا تو اس کو معاویہ رضی اللہ طرح نے ڈیلی یہی کرتے ہوتے تھے اور انہوں نے ایک پوری اس کو انہی کے جو بیوروکریٹ سے انہی کے ذریعے پھر بکس بنوانے لگے تھے اور اس طرح بقاعدہ لائبری انہوں نے بنا دی تھی یہ فورٹی ون ٹو سکسٹی ہجری کا پیریٹ تھا اسی طرح اب کچھ صحابہ کرام اور تابعین میں یہ اتا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی احادیث کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور اسی طرح فقا کی بکس وہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی لکھنے لگے مثال کے طور پہ جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تابعی تھے ان کا 98 201 ہجری تک تھا لیکن ابھی تک پیپر بہت کومن عام آدمی کے پاس نہیں تھے یعنی ہوتا یہی تک کہ چائنہ سے امپورٹ کیا کر کے پھر لائیوری میں اسے اچھی طرح کر لیتے تھے لیکن انقلاب اس کے بعد ہوا 134 ہجری یہ کیا ہوا اس کو جنگ تلاس کہتے ہیں یہ تلاس یہ ایک دریا ہے جو آپ کرغیزستان کے علاقے میں یہ دریا ابھی بھی ہے اس میں 134 ہجری یعنی 751 CE میں ایک مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی چائنہ کہ اس بادشاہ تھے ان کے ساتھ تو اب اس جنگ میں جو چائنہ کے بیزر پورا چائنہ تک کوئی بادشاہ نہیں تھا بس مختلف علاقوں کے چھوٹے چھوٹے علاقے کے وہ ہوتے تھے تو اس کے یہ صاحب تھے جو وہاں کے بادشاہ تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کے جنگ ہوئی جس میں فتح ہو گئی تھی مسلمانوں کو تو بہت طرح قیدی آئے تو ان قیدیوں سے انہوں نے یہ کیا کہ اچھا بھئی اگر تمہیں کاغذ کا جو طریقہ آتا نا ہمیں سکھا دو ہم تمہیں فری میں آداد کر دیتے چھوڑ دیتے تو اب جو چائنیز ملٹری کے جو لوگ تھے ان کو آتا تھا انہوں نے کہا سکھایا سکھانے کے بعد تو کیا ہوا کہ اس کے بعد تو پھر آہستہ آہستہ اب یہ اقدم تو نہیں ہونا تھا لہرہ اس کے لئے ٹائم لگنا تھا تو اب یہ جنگ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد چلا سلسلہ 140 ہجری میں یعنی 757 میں سمر کند ازباکستان کا وہاں پہ فیکٹری بننی چروئی اور پھر اس کے بعد پیپر بننے لگے پھر اس کے بعد اور علاقوں میں بھی فیکٹری بننے لگیں بنتے بنتے تو پھر کاغذ اتنا عام ہو گیا کہ ہوتے ہوتے وہیں سے پھر یہ بہت سستہ ہو کہ ہر عام آدمی کو بھی ہو گیا بہت ہی سستہ سا اور وہاں سے سپین تک یہ سلسلہ چلتا چلا گیا تو یہ ہو گیا واقعہ اس کے لئے جیسے ایک یورپین سکولرز بلون وہ پورا انہوں نے ڈیٹیل سے اس کی تفصیل وہ بیان کرتے ہیں ہسٹری آف پیپرز اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حارون رچید جو مسلمانوں کے حکمران تھے ان کے دور تک پہنچتے پہنچتے بغداد میں کافی مقدار میں کاغذ عام ہو چکا تھا اور اس کا استعمال وہ بیروکریٹ کرتے تھے جو پیپرز اور چمڑے کی جگہ اب ایک ریکارڈ کیپنگ کے لیے استعمال کر رہے تھے اس کے بعد پھر وزیر فضل بن یایہ نے کاغذ کی سنت کاغذ بغداد میں کیا عراق میں انہوں نے یہ کیا تھا اور پھر وزیر کے خاندان کے تعلق شمالی افغانستان میں بلخ شہر سے تھا تو پھر اپنی بچپن کے زمانے سے کاغذ کے استعمال سے وہ ماہر تھے اب اس کے مسلمانوں کے ایک سب سے بڑے سکولر ابن خلدون یہ وہ سکولر ہیں جن کے نام سے سوشل سائنسز سٹارٹ ہوئی تو اب ابن خلدون اس پورے سیناریو کو بیان کرتے کہ سرکاری دستاویزات اور خطوط کے لیے کاغذ استعمال کیا جانے لگا اور اس کے بعد لوگوں نے کاغذ کے شیٹ کی شکل میں سرکاری اور علمی تحریریں اس کے استعمال کرنا شروع ہوئے اور اس کے نتیجے میں کاغذ کی سنت اپنے عروج کو پہنچی تھی پھر ابن خلدون نے کاغذ کی اہم ترین فوائد میں یہ بیان نہیں کیا چونکہ اس میں روشنائی جذب ہو جاتی ہے اس وجہ سے تحریر کو ایک بار لکھ کر مٹانا آسان نہیں تھا اس کے برقس چمڑے میں اور پیپرز میں ایسا کرنا ممکن تھا لیکن اب یہ کاغذ میں جو بھی ڈاکومنٹس ہیں تو یہ جال سازی سے محفوظ ہونے لگ گئے تھے جب سے یعنی اب صرف کاغذ ہی نہیں بنا بلکہ اس کے ساتھ روشنائی بھی جب بننی لگ گئی تو پھر آسان ہو گیا کام کیا کوئی بھی اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا تھا ایسا آیا پھر اس کے بعد کاغذ کی سانت اور اس کی ایک دکان بقاعدہ ایک بغداد میں کاروبار ہو گئی تھے اور اس کے لئے ایک سکولر احمد بن ابی طائر 2003 2279 اجری کے زمانے کے یہ استاد بھی تھے اور وہ کاغذ کا بزنس بھی کرتے تھے تو انہوں نے ایک بقاعدہ سوکل ورراقین یعنی یہ کیا ایک بقاعدہ انہوں نے ایک مارکیٹ اس چیز کی بنا دی پیپرز کی جو پیپر ہار آدمی کو اویلیبل ہونے لگ نو سے زائد کاغذ اور کتابوں کی دکانیں بن گئی تھی اور پھر عباسی بغداد میں کتابوں کی یہ دکانیں ریسرچ لیبریریز کی شکل اختیار کر چکی تھی ظاہر ہے کہ ہر دکان کے اندر اتنی اتنی بکس بننے لگ گئی تو پھر ہر چیز آسان ہو گیا تو اگر آپ امیجن کریں یہ سینیریو اب 200 ہجری کے آس پاس یعنی اتنا کامن آ چکا تھا یہ کہیں گے جی اتنے ساٹھ سال کیوں گزریں یہ اس لئے گزریں ہے کہ کمپیوٹر بھی دیکھئے کہ جس وقت اجاد تو وہ 1950 کے آس پاس ہوا لیکن کامن لوگوں کو عام آدمی کو آویلیبل ایکسس اور انٹرنیٹ جو بنا یہ 2000 کے آس پاس کامن ہوا تو یہ آج کل بھی ایسے ہی ہوا تو سیم ایسے ہی پیپرز کا بھی مسلمانوں کے ایسے ہی ہوا اب کاغذ کے کارخانے جب بنے تو دیکھیں اس طرح کے مختلف ٹائم میں اس طرح کے پیپرز بننے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ایسی اب لکھنے کا سلسلہ یہ بنا اس کے بعد اب ہم بات تو کارت علم الفق کی تو اس میں وہی تھا ایک تو قرآن اور سنت یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں اور پھر سکولرز نے جو جو نوٹ کرنے لگے اور اجتحاد کا سلسلہ جاری تھا یہ سلسلہ تو اب آکے آہستہ آہستہ پھر سکول آف تھارٹس بننے شروع ہیں اس میں جو بڑے سکول آف تھارٹس جو اس وقت تک موجود نے اس میں حنفی مالکی شافعی ہنبلی پھر اہل الحدیث پھر اسی طرح جعفری یہ سکول آف تھارٹس ابھی تک کامن ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بن گئے تھے ظاہری زیدی اسماعیلی عبادی یہ سکول آف تھارٹس نہیں یہ بھی اس میں سے بھی کچھ حصہ ابھی موجود ہے لیکن بہت زیادہ نہیں یہ لیکن مجورٹی کا وہ ہے جو آپ سے میں نے عرض کر دیا اب فقہہ میں اختلاف بھی ہونے لگیا یہ کیوں ہونے لگے کا ذہن مختلف طریقے سے سوچتا ہے تو پھر آتا ہے سلسلہ تو پھر سکول آف تھارٹ کیسے بنیں کہ جو جن کی میتھوڈالوجی ایک جیسی بن گئی یعنی لوگوں کے ذہن جن لوگوں کے ایک جیسے ہو گئے تو ان کا سکول آف تھارٹ بن گیا تو اب یہ دیکھیں کہ یہ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں یعنی 301 تو تک کا پیریڈ ہے اب فقہہ کا کام میں ان کی بکس بہت تفصیل سے کومن بننے لگیں اور ساتھ فقہہ کے اپنا سیاسی عروج ایسے ہو گیا کہ یہی اب بیوروکریٹس بننے لگے یہی بلکہ بننے لگے کیا بن چکے تھے اور اب انہی کوئی سٹیٹس ملتا تھا یعنی جج بن گئے تو وہ بھی یہی ہیں بیوروکریٹس وہ بھی فقہہی ہیں تو اسی طرح سن کا سٹیٹس بننے لگا تو اب اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ بھی آیا کہ اخلاقی انہتات کا پیریڈ بھی آ گیا کہ ظاہر ہے کہ انسان جب دنیاوی سٹیٹس جب ملتا تو اس کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں تو پھر کھینچنے کی کرتے ہیں نا لوگ تو کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو کرنے لگے ایسی عرکت ہیں لیکن سٹارٹ میں فقہہ بہت اچھے نیک لوگ ہی تھے تو وہ نہیں کرتے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ یہ ایک سلسلہ آنا شروع ہوا تو تب جا کہ کچھ سکولرز نہیں سوچا کہ بس یار اب مزید اس پہ سوچنے کو ختم کرو اس کو تقلید کا ابتدائی دور شروع ہوا کہ بس جو پرانے نیک فقہہ نے جو کوئی سوچ لیا بس اسی پہ عمل کرو مزید انہا سوچ تو یہ سلسل شروع یہ دیکھیں جناب ہسٹوریکلی یہ آیا آتے ہم ایک ایک سکول آف تھوٹس کے کون کون اہم لوگ تھے ان کا ذکر کرتے ہیں ہم ہنفی سکول آف تھوٹس سب سے زیادہ مجوریٹی پہ ہیں تو وہاں سے ہم کرتے ہیں کہ اس میں دیکھئے کہ اس کے بانی تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ایٹی ہجری میں وہ پیدا ہوا ہے ون ہنڈڈ فیفٹی ہجری میں انتقال ہوا ان کا اور انہوں نے بہت سارے اس سے پہلے کے زمانے کے سکولر سے پڑ چکے تھے مثلا جیسے اسی زمانے میں امام محمد باقر رحمت اللہ اللہ تھے جو ون ہنڈڈ فورٹین میں ان کا انتقال ہوا اسی طرح حماد ایک بڑے سکولر تھے عراق کے ون ٹوئنٹی ہجری میں ان سے بھی سیکھا تو اب ابو حنیفہ بڑے سکولر بنے تو ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ یار یہ اب ہزاروں سوالات ان کے جوابات بن گئے تو کیوں نہ ہم ایک ریسرچ کریں کہ سارے سوالات کو اکٹھا کریں اور اس کے لئے پھر جو درست جواب ہے اس کو ہم ایک وقاعدہ ریسرچ کریں اس کے لئے ان کو پھر بہت سارے سٹوڈنٹس بھی مل گئے جس میں جو سب سے مشہور اور سب سے بڑے سکولر جو بنے ہیں ابو یوسف رحمت اللہ اور محمد بن حسن شبانی صاحب رحمت اللہ یہ دیکھیں ان کی لائف صاحب کا انتقال ہوا اسی طرح اور بہت سٹوڈنٹس تھے تو یہ سب نے مل کے ریسرچ کی تو اب ہوتے ہوتے ون فیفٹی جری میں ابو حنیف رحمت اللہ کا انتقال تو ہو گیا لیکن اب میتھوڈالوجی ان کے سٹوڈنٹس کی ایک ہی تھی لیکن اختلاف ضرور تھا ان میں ظاہر ہے کہ انسان جب سوچتا ہے تو اختلاف تو ہوتا ہے لیکن جو قرآن اور سنت میں اکم ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن انسانوں نے جو اشتہات کیا اس میں اختلاف تو پھر بھی رہے گا لیکن میتھوڈالوجی یہ کی رہی تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ حارون رشید کی حکومت بنیتی ون سکسٹی نائن اجری تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بقاعدہ گورنمنٹ کے قوانی پالیسیز اور پروسیجر ہم کریں تو اس کے لیے انہوں نے کئی لوگوں سے کیا اور پھر ان کو ابو یوسف رحمت اللہ مین سب سے بڑے ماہر سکولر ملے تو پھر ابو یوسف رحمت اللہ کو انہوں نے چیف جیسٹس بنایا اور انہوں نے ایک گورنمنٹ کے جتنے قوانین انہوں نے پھر لکھے پورے اب لکھنے کے ساتھ ساتھ اور ایک بقاعدہ گورنمنٹ کی پولیسیز پروسیجرز کیسے ہونے چاہیے انہوں نے لکھ دیں ان کی سب سے آپ کے لیے انٹرسٹڈ بک ہوگی ابو فائنینس سے متعلق گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس کی ایک بک ہے تو اس کا انگلیش میں آپ کو ترجمہ ایزیلی مل جائے گوگل میں آپ سرچ کر لیں تو آپ آسانی سے پڑ سکتے ایسے اچھ اب ہوا کیا کہ اب جتنے بیوروکریٹس عدالت میں ہو یا عام بیوروکریٹس جو جو جاب جن کو ملنے لگی تو وہ وہی لوگ وہی سٹوڈنٹس کو جاب زیادہ ملنے لگی کہ جو ابو یوسف رحمت اللہ کے سٹوڈنٹس بنے تھے تو تب ہوا کیا کہ وہیں سے یہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کا علاقہ یعنی جس کو آپ کہیں کہ یہ پورا ترکمانستان تاجکستان ازبکستان کرغیزستان کازقستان ایون پھر یہی سے رشیا پھر افغانستان پاکستان انڈیا اسی طرح ایران اراق ترکی سارے ممالک میں پھر یہ علم الفقہ کے جو ہنفی سکول آف تھوڈ کے سکولر سے تو وہی بیوروکریٹس اور جج وہی بننے لگے تو ایک طرف تو یہ اس لیے میجورٹی ابھی بھی آج کل کے زمانے میں ہنفی سکول آف تھوڈ کے سکولر وہ ان کو زیادہ سٹیٹس ملا دوسرا سکول آف تھوڈ ان کو کہتے ہیں فقہ مالکی اس کے بانی تھے جو جن کا نام امام مالک بن انس رحمت اللہ ہے 93 اجری میں وہ پیدا ہوئے اور 179 نیجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اب یہ مدینہ منورہ کہتے اور مدینہ منورہ کا علم صحابہ اکرام کے بڑے سکولر ان کا بھی چل رہا تھا جس میں سید عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ ان کا علم تھا پھر وہاں سے اب تاوین میں جو بڑے سکولر جو بنے تھے ان کو صبح فقہ مدینہ کہتے ہیں یعنی صبح کا مطلب سات ایسے بڑے بڑے سکولر مدینہ منورہ میں تھے اور یہ تابعین تھے کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ ان کی نسل یعنی ان کے بیٹے یا پوتے اس طرح کہتے جیسے سعید بن المسیب عروہ بن زبیر قاسم بن محمد بن ابو بکر یا ابو بکر صدیق رضی اللہ طرح کے پوتے ہوئے قاسم صاحب جائے پھر اسی طرح خارجہ بن زہد بن ثابت پھر عبید اللہ بن عبداللہ بن عطوہ بن مسعود پھر ابو بکر بن عبداللہ سلمان بن یسار اور پھر سیدہ مہمونہ رضی اللہ طرح کے ایک غلام تھے تو جو یہ سلمان بن یسار صاحب تھے رحمت اللہ لیکن ان کو سیدہ مہمونہ رضی اللہ طرح نے ان کو عزاد کر دیا تھا اور یہ بڑے سکولر بنے تو انہی ساتوں تابعین سکولر کے سٹوڈنٹ بنے امام مالک رحمت اللہ تو وہ بہت بڑے سکولر بنے اور اس کو آپ یہ خود کر سکتے ہیں امام مالک رحمت اللہ نے یہ کام یہ کیا کہ مسجد نبی پہ بیٹھ پہ پچاس سال تک لیکچرز وہ کرتے رہے اور ان کے سٹوڈنٹ کون بنے کہ یہ زیادہ تر لوگ جو حج یا عمرہ کے لئے آتے تھے تو مقام کروہ میں حج کر کے پھر مدینہ منورہ میں کئی سال کے لئے رکھ جاتے تھے اور زیادہ تر یہ افریقہ اور سپین کے سکولر زیادہ رکھے ہیں وہاں پہ اور وہ امام مالک رحمت اللہ سے سیکھتے رہے تو اب یہ پچاس سال تک جب وہ لیکچرز کرتے رہے تو اس میں انہیں آپ کہنے کہ پانچ سال تک جو بھی رہے تو وہ بڑے اچھے سکولر بنے اس میں پھر ایجپٹ میں یہ زیادہ آیا یہ جیسے المدونہ یہ ایک تو تھرٹی نائن ہجری میں انتقال ہوا تو اس سے اندازہ کر سکتے کہ یہ امام مالک رحمت اللہ کے سٹوڈنٹ کے سٹوڈنٹ ہوں گئے سہنون ان کا نام ہے انہوں نے یہ کیا کہ امام مالک رحمت اللہ کے جتنا ایک علم ہے اس سب کو انہوں نے اکٹھا کیا پھر اسی طرح یہ قاضی ابن قاسم جو ٹو ٹوئنٹی تری جری میں انتقال ہوا تھی یہ تو لگتا ہے کہ امام مالک کے امام مالک کے سٹوڈنٹ تھے انہوں نے بہت ڈیپ سے امام مالک کا جو علم تھا اس سب کو انہوں نے لکھا ہے تو یہ آپ دیکھئے کہ وہیں سے پھر یہ علم ایجپٹ لیبیا تیون سلجیریا مراکو اور سپین تک بہت پھیلات اس کے بعد پھر سپین میں مسلمانوں کی سب سے ڈیویلپ حکومت جو ہے یہ عبد الرحمن السالس جو کہتے ہیں 293 to 350 جیدی ان کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے یہ دیکھئے کہ انہوں نے سپیشل یہ کیا کہ سپین کے اندر مالکی فقہا کے چیف جسٹس بنائے تاکہ وہ حکومت کا ایک پورا لاؤ اور پھر پولیسیز اور پروسیجرز وہ بنائیں اور وہ یہ کرتے گئے اور پھر اس کے بعد یہی پہلا اور سپین ہی سب سے زیادہ دیولپ تھا اور بیچ میں یہ جو لیبیا تیونیس سلجیریہ وغیرہ یا مراکو بہت دیولپ نہیں تھے لیکن وہاں پہ بھی زیادہ اثرات وہی مالکی سکول آف تھوٹ کے آئے تو آج کل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہی مالک میں مالکی سکول آف تھوٹ کا زیادہ اروج وہی پہ ہے تو یہ دونوں بڑے سکول آف تھوٹ یہ رہے ہیں اچھا ایک اس کے ساتھ پھر امام شافی کا سکول آف تھوٹ وہ زیادہ پھیلا اور پھر احمد بن ہنبل رحمت اللہ سکول تھے ان کا سکول آف تھوٹ وہ بھی پھیلا اب امام شافی رحمت اللہ یہ دیکھ 150 اجری میں پیدا ہوئے اور 2004 اجری میں انتقال ہوا ہے تو یہ پیدا تو فلسطین میں ہوئے تھے لیکن ان کی فیملی مقم کرما کی تھی تو وہ مقم کرما میں لے آئے ان کو پڑھنے کے لئے تو وہاں سے پھر مقم کرما سے پڑھا پھر مدینہ منورہ میں آکے امام مالک رحمت اللہ سے سیکھا پھر عراق چلے گئے وہاں پہ امام محمد بن حسن جو ابو حنیف رحمت اللہ کے سٹوڈنٹ تھے اور یہ بڑے سکولر تھے ان سے سیکھا تو سیکھتے سیکھتے امام شافیر رحمت اللہ یہ سب سے بڑے سکولر بنے انہوں نے یہ اصل میں پہلے سکولر ہیں جنہوں نے علم الفق کا میتھوڈالوجی کی بک لکھ جس کو کہتے ہیں ار رسالہ اسی کا ترجمہ میں نے کیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہی سے بیسک جو میتھوڈ ہے علم الفق اسی کا اگلے لیکچرز میں میں آپ سے شیئر کروں گا اب امام شافیر رحمت اللہ یہ ہوا یہی انکا کہ پھر کیریئر ان کو جاب مل گئی تھی یمن میں لیکن یمن میں وہ سیٹل نہیں ہوئے تو پھر وہ ایجپٹ چلے گئے ان کے جو سٹوڈنٹس تھے تو وہی چیف جسٹس بنے اور وہاں کی حکومت میں قانون پورا اور پولیسیز پروسیجرز انہوں نے بنائے اور یہ زیادہ پھیلا پھر ایجپٹ سے سودان ایتھوکیا کینیا سومالیا تنزانیا یہاں پہ اور یہی لوگ زیادہ تر سمندر پہ سفر کرتے تھے اور بھئی سکولرز بزنس بھی کرتے تھے اور اور ملکوں میں جا کے دین کی دعوت بھی پہنچاتے تھے تو یہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں یہی لوگ ان کا پیغام زیادہ پہنچا تو اس لئے سکول آف تھارٹ جو شافعی ہیں تو یہ آپ کہلیں کہ آپ کا یہ ایفریقہ کا جو ایسٹ ایریا کوسٹل ایریا اس میں اور پھر انڈونیشیا اور ملیشیا میں زیادہ پہلا اچھا اسی طرح ایراک بڑے سکولر احمد بن حمد رحمت اللہ تھے ون سکسٹی فور ہجری میں پیدا ہوئے اور ٹو فورٹی ون ہجری میں انتقال ہوا ہے تو جس وقت امام شافیر رحمت کہ رسول اللہ کی آدیث کو میں کمپائل کر سکوں تو انہوں نے یہ تفصیل سے بک لکھی آدیث کی جتنی بھی ان کو ملی اور سب سے بڑی بک انہی کی ہے اس میں ان کا پھر ظاہری نقطہ نظر تھا یعنی ان کی میتھوڈالوجی یہ تھی جس کو لٹرلسٹ آپ کہہ سکتے یعنی انہوں نے آدیث کی جب بکس لکھی تو ان کے سٹوڈنٹس نے پھر انہی آدیث کی بیسس پہ علم الفق کو وہی ڈیویلپ کیا اور ان کا سکول آف تھوڈ بہت زیادہ نہیں پہلا لیکن عراق میں رہا اور پھر اس کے بعد کچھ ان کے اگلی نسلوں میں سٹوڈنٹس سعودی عرب کوئت عرب امارات قطر اس میں زیادہ تر رہے لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ کافی عرصے بعد یعنی احمد بن حمد رحمت اللہ تو 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا لیکن ان کے تقریبا 500 سال بعد سیریہ کے بڑے سکولر ابن تیمیہ رحمت اللہ ہجری میں تو اس سمانے میں ان کا انہوں نے پھر وہ وہی جو ایک احادیث کی بیسس پہ ریسرچ کا وہ آیا اور پھر یہ سعودی عرب کے علاقے میں محمد بن عبدالوحاب صاحب کی تحریک وہ چلی تھی یہ 12-0 یعنی اس کو آپ دیکھیں کہ یہ 1792 ہجری میں ان کی رہی ازیادہ تو وہاں سے پھر یہ پورے عرب ممالک میں زیادہ سکول آف تھوٹ زیادہ پھیلا اچھا اب اس سے آپ پھر دیکھیں تو یہ سکول آف تھوٹ اس طرح سے زیادہ پھیلتے چلے گئے یعنی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام سے ہی شروع ہوا سلسلہ کہ ان کے علم سے لے کے اگلی نسلوں میں بنتے چلے گئے اور یہی چاروں سکول آف تھوٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ بڑے یہ چاروں زیادہ پھیلے ہوئے تو ان کے ان سکولرز کے کچھ نام ایک لائن کی شکل میں آپ کے سامنے اسے بعد آئیے دیگر میں جیسے جعفر سکول آف تھوٹ تو اس میں یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ جو ایٹی تری اجری میں پیدا ہوئے اور ون فورٹ ایٹ اجری میں ہوئے تو یہ جعفر صادق رحمت اللہ یہ سیکھتے رہے اپنے دادا دی جو کہ امام علی زین العابدین رحمت اللہ ان سے سیکھتے رہے اور اسی طرح اپنے والد محمد باقر رحمت اللہ تک ان سے سیکھتے رہے تو جعفر صادق رحمت اللہ یہ عراق کے بڑے سکولر بنے انہی کے سٹوڈنٹس میں ابو عنیفہ مالک صفیان صوری رحمت اللہ یہ سب جعفر صادق رحمت اللہ کے سٹوڈنٹس گزرے اچھ اب ہوا یہ کہ اگلی نسلوں میں پھر شیعہ سکول آف تھوٹ وہ زیادہ پہلا تھا تو اس لئے انہوں نے اپنے سکول آف تھوٹ کا ٹائٹل یہی فقہ جعفری ہی رکھا انہوں نے کیونکہ سب سے بڑے سکولر جعفر صادق رحمت اللہ اللہ تھے لیکن پھر اس میں شیعہ سکولر نے جو بکس لکھیں تو وہ اس میں پھر ان کی جو بکس وہ زیادہ آئی ہیں لیکن جعفر صادق رحمت اللہ 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 جعفر سکولر جو فقہ جعفری کہ ہیں تو اس میں حبان بن تغلب 141 ہجری میں انتقال ہوا ہے اس طرح حمران 130 ہجری میں انتقال ہوتی ہے لگتا یہ کہ جعفر صادق رحمت اللہ اللہ کے ہی سٹوڈنٹ تھے پھر اسی طرح زرارہ 148 ہجری میں پھر اسی طرح جعفر بن یزید الجعفی جو 128 ہجری میں انتقال ہوا اسی طرح اور مومن ات تاق اور حشام بن حکم کا انتقال 179 ہجری میں ہوا تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ سب جعفر صادق ان کا سکول آف تھوڈ ایران میں پھر زیادہ میجورٹی وہ چونکہ شیعہ سکول آف تھوڈ کے آئے تو وہ پھر زیادہ آگے پھر اسی طرح عراق بہرین لبنان پاکستان انڈیا میں بھی اسی سکول آف تھوڈ کے لوگ وہ زیادہ ہیں اچھا اسی طرح شیعہ ذرات میں سپلٹ ہو گیا تھا یمن میں تو وہاں کے بڑے سکولر زیاد بن علی بڑے گزرے 75 ہجری میں پیدا ہوئے اور 122 ہجری میں انتقال ہوا ہے تو اس لئے ان کو فکا زیادی کہتے ہیں تو یہ یمن میں ہی زیادہ ہے اسی طرح شیعہ ذرات کے ایک اور سکول آف تھوڈ الگ ہوا جس میں فکا اسمایلی کہتے ہیں تو ان کے ایک بڑے سکولر ایک جج نومان 290 ہجری میں انتقال ہوا اور 363 ہجری میں انتقال ہوا ہے 290 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 363 میں انتقال ہوا تو انہوں نے اپنا جو فکھ ہے اس کو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے وہ پھیل آیا اور اس کو حاضر امام کا تصور اصل میں ہے کہ جو عام شیعہ حضرات سے ان کا اختلاف ہے یعنی شیعہ حضرات کی جو میجورٹی ہے تو ان کا point of view یہ ہے امام کا تصور کیا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی نسل کے ہی امام ہوتے ہیں اور وہ پھر ہوا یہی کہ ان کے ہاں صرف بارہ آئے اور پھر باروے میں ان کا یہ point of view ہے کہ امام غائب ہو گئے اور وہ پھر اب قیامت کے پاس دوبارہ اٹھیں گے تو ان کا یہ آرہا ہے تو اپنے یہ آرہا ہے لیکن پھر شیعہ ذرات میں امام کا یہ تصور یہ پھر اس طرح سے ہوا انہوں کہ کہ نہیں جی امام وہ حاضر ہیں وہ سامنے ہیں اور وہ پھر ان کی پھر نسل در نسل چلتے چلتے وہ آج تک موجود ہے تو انہی کو امام کا تصور ان کے آن یہ ہے کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں تو ان کو ایجپٹ میں حکومت بھی ملی تھی لیبیا میں بھی حکومت ملی ان کو اور سند اور ملتان میں حکومت ان کی ملی تو وہ ان کی تضاد زیادہ تھی لیکن پھر کم ہو گئے لیکن گلگپ میں ابھی بھی ان کی مجورٹی ہے تو یہ سکول آف تھوٹ ایسے چلتا آیا اس کے علاوہ مختلف ٹائم میں اور سکول آف تھوٹ بھی بنتے رہے جیسے فقہ عبادی یہ امام جابر بن زید بڑے سکولر نائٹی تری ہجری میں آئے یہ خوارج میں ایک بڑے سکولر گزرے یہ خوارج وہ لوگ تھے جنہوں نے علی رضی اللہ طرح کے ساتھ بغاوت کی تھی اور علی رضی اللہ طرح کو شہید بھی کیا گیا تھا تو انہی کے ہم بڑے سکولر جابر بن زید پھر گزرے اچھا ان کے ہاں پھر الگ سپلٹ ہوئی تھی اور ان میں سے پھر ایک گروئی رہ گیا جن کو اعتدال پسند کہتے تو ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی لیبیا الجزائر اور امان میں رہتے تو یہ سکول آف تھوٹ بھی ان کے سکولر جو جو اشتہات کرتے رہے تو وہ آویلیب ہے پھر اس کے ساتھ غیر مقلدین کا یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی سکول آف تھوٹ پہ نہیں فوکس کرتے بلکہ ہم سارے سکول آف تھوٹ سب کی ہم سٹیڈی کرتے اور ان کو لے کے جس کا جو درست لگتا ہم اس کو مانتے تو وہ آج کل کے زمانے میں زیادہ جتنے بھی مادرن فقہ ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی ایک سکول آف تھوٹ پہ فکس نہیں کرتے بلکہ تمام سکول آف تھوٹ سے فائدہ اٹھاتے اچھا اسی طرح کچھ اور سکول آف تھوٹ بھی بنتے رہے لیکن وہ ختم ہوتے رہے جس میں جیسے عبد الرحمان عزائی صاحب تو ان کا انتقال ہوا ہے 157 ہجری میں اس طرح صفیان سوری صاحب 161 ہجری میں انتقال ہوا ہے لیس من ساد 175 ہجری میں انتقال ہوا ہے ابن جری تبری جو سکول آف تھوٹ بنتے آئے لیکن ختم بھی ہوتے رہے کیونکہ ان کے پھر سٹوڈنٹ زیادہ نہیں بنے تو جناب آپ میچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سکول آف تھوٹ کہاں پر زیادہ ہیں یہ گرین کلر میں دیکھیں تو ہنفی سکول آف تھوٹ ان علاقوں میں زیادہ میجورٹی اور اس کلر کے مالکی سکول آف تھوٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نورت افریقہ میں میجورٹی ہے اور شافری سکول آف تھوٹ جو بلو کلر کی ہے تو یہ آپ کو ایجپٹ سے نیچے یہ بالکل سمندر کے جعفری سکول آف تھوٹ ایران عراق میں زیادہ اور ان کی کافی بڑی تعداد میں افغانستان پاکستان انڈیا میں وہ ہیں اور باقی سکول آف تھوٹ اتنے زیادہ نہیں لیکن زیادی شیعہ سکول آف تھوٹ میں یمن میں وہ موجود تو جنب یہ اس وقت کی سیچویشن تو یہ آپ اس میں دیکھ سکتے اب ہم آتے ہیں فقہہ میں اختلاف کیوں پیدا ہوتے رہے کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اب دیکھیں آپ کے آئے اس لئے یہ سوال ہوگا کہ فقہہ میں بھی اختلاف کیوں آتا ہے اس کی ریزنز میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں فقہہ میں اختلاف ایک تو قرآن مجید اور احادیث کی جب وہ سٹڈی کرتے تو اس کو سمجھنے میں بھی تو انسان میں فرق ہو سکتا تو یہ نیچرل معاملہ ہے اس کے ایک بڑی مشہور جیسے قرآن مجید ہی کی طلاق کے اندر یہ فرمایا گیا لفظ قرو قرو کیا ہے قرآن مجید میں ایسے آیا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا سَلَا سَتَا قُرُو یعنی طلاق یافتہ خاتون کو چاہیے کہ وہ تین قرو تک رکے رکھی یعنی وہ طلاق ابھی نہیں ہوگی یعنی جس وقت بھی طلاق کا پروسس ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا کہ تین قرو تک آپ انتظار کیجئے اب قرو کیا یعنی یہ اصل میں عددت کا پیڈیرڈ ہے کہ طلاق کا جب وہ اعلان کیا شوہر نے یا خاتون نے طلاق کا کیا اور وہ ٹھیک ہے کہ اس میں ایگریمنٹ ہو گیا معاملہ تو طلاق کا ابھی کا صرف اعلان ہوا ہے لیکن وہ فائنل اس وقت ہوگی کہ جب یہ تین قرو گزرے اب قرو کیا ہے عربی زبان میں یہ فقہ میں اختلاف آیا اب کچھ کے لیے اس کا میننگ یہ آیا کہ یہ تین مرتبہ خاتون کا پیڈیرڈز ہو جائے کچھ فقہ نے اس کو یہ سوچا کہ یہ قرو کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ پیڈیرڈ قتم ہو تو اس کے بعد آیا اچھا ان میں دیکھیں کہ دونوں طرح میں کوئی فرق نہیں آیا جانا یعنی اگر آپ پیڈیرڈ کے حساب سے کریں تو پیڈیرڈ آپ خواتین بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ یہ تین بار پیڈ آئے تو یہ کتنا لگتا ہے تو ٹوٹل آپ کر لیجئے اس کو تو یہ کوئی ایٹی ڈیز بنتے اچھا جو سکولرز انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ پاکیزہ ہونے والے پیڈیرڈ مراد ہے وہ تین مہینوں کو کلکولیٹ کر لیں تو نائنٹی بنتے یعنی ایٹی ڈیز یا نائنٹی ڈیز اتنی فرق آتا ہے تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں یعنی یہ سمجھنے میں ظاہر ہے انسان میں فرق آیا ہے اچھا اسی طرح حدیث یہ علم الحدیث کی ہم ابھی ریسرچ کریں گے کچھ عرصے بعد کہ حدیث میں بہت ساری جالی آدیث آگئی تو اس میں جانچ پڑتال کرنی پڑی یعنی کہ یہ واقعی کنفارم ہونے کے لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے یا کسی اور نے ایجاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لگا دیا تو اس لیے اس میں بھی اختلاف سکولرز میں ہوا اب یہ کیسے ہوا اس کے لیے تو ایک دیٹیل لیکچرز کی ضرورت ہوگی ہم آگے کریں گے انشاءاللہ اس اچھا اسی طرح زیر بحث معاملے کی نویت کو سمجھنے میں بھی فرق آیا اس کے ایک اگزیمپل یہ دیکھ لیجئے کہ جانور میں زکاة کیسے ہوگی اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زکاة میں بتا دیا آپ کے علاقے میں جو جانور تھے اونٹ تھے گائے تھے اور بکرے تھے اس کے لحاظ سے آپ نے بتایا اس پر اتنی زکاة ہوگی لیکن انسانوں کو جب دوسرے ملکوں میں جب ایمان لائے تو ان کو آیا کہ یہاں پہ زکاة کیسے ہوگی تو پھر اختلاف ہو سکتا ہے اچھا اس کے اگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے پاکستان انڈیا کے علاقے میں جو مین ایسٹ کے طور پر جو جانور ہیں تو جیسے یہ آپ کی بھینسیں ہیں تو اس کو پھر سکولرز نے یہی سمجھا کہ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جو گائے کی طرح کی چیز ہے تو اس لئے انہوں نے جو رسول اللہ نے گائے پہ ذکات کا جو فرمولا سمجھا دیا تھا تو سیم بھینس پہ بھی وہ وہی لگاتے ہیں اچھا لیکن دوسرے اور ملکوں میں وہاں کوئی اور جانور ہوگا تو وہ پھر اس آپ کے پاس بہت بڑا فارم ہے تو اب اس میں وہ آئے گا کہ یار یہ اونٹ کی چیز ہے تو اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے انسان سمجھتا ہے جیسے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پروڈکشن اگری کلچر ہوتی تھی تو اس کی زکاة آپ نے فرمائی تو بھی اس پہ زکاة کا فرمولا کیسے ہوگا کیا وہ اگری کلچر کی طرح ہوگا یا کوئی اور طریقے سے ہوگا تو اس میں اختلاف آتا ہے اچھا اسی طرح انٹرسٹ سود یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ حرام ہے اس سے بچنا آپ نے تو انٹرسٹ میں کوئی اختلاف نہیں لیکن جب اس کی امپلیکیشن کرتے ہیں کہ بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ نہیں تو اس میں پھر اختلاف آج کل کے زمانے میں آتا ہے اب یہ تو کنفرم ہے کہ جو سود ہے وہ تو حرام ہے کہ جو قرض پہ آپ جو کچھ بھی اضافہ لینا چاہے تو وہ سود ہے اس میں تو سود ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے تو اس طرح کے سمجھنے کے طریقے میں بھی اختلاف ہوتے ہیں اچھا اسی طرح بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے بھی اختلاف ہو سکتے ہیں کہ جیسے آپ پڑھ چکے ہوں گے یہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی کہ جیسے اگر پانی کیا نہ پاک ہو جائے گا اس میں تو سب فقا اگر دریاء میں اگر کوئی ایک کا طرح گیر گیا تو کچھ نہیں ہوتا وہ پاک ہی رہے گا چلتا ہوا پانی پاک رہے گا لیکن اگر وہ کٹھا تو ایک جگہ پہ تو اس کے لئے جیسے مالکی سکول آف تھوٹ کے لئے دو کلے پانی یہ ہنفی سکول آف تھوٹ کا انہوں نے پھر یہ ریسرچ اس میں کی انہوں نے کہ بھی اگر اتنا بڑا مٹکہ ہے دو بڑے مٹکے ہوں جس کو انہوں نے 10 ملٹیپلائی بائی 10 ہاتھ اتنی بڑی ہو یعنی اتنا بڑا آپ کو سویمنگ پولو تو اس میں ایک کترہ گرے تو پھر نپاک نہیں ہوگا لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر ایک کترہ بھی گرہ تو وہ نپاک ہوگا مثال کے طور پر یہ 10 انٹو 10 اس کے لحاظ سے یہ ایک ایگزیمپل ہے یہ ہنفی سکول آف تھوٹ میں لیکن جو مالکی سکول آف تھوٹ ہے ان کے نزدیک یہ دو مٹکے جو ہیں ان کا point of view یہ ہے اب مٹکے کتنے ان کے زمانے میں ہوتے تھے تو وہ اب مالکی سکول آف تھوٹ نے اس زمانے کے مٹکے آپ گئے لیں کہ چلیں آپ کے گھر میں جتنی اوپر ٹینک آپ جتنا ہوتا ہے آپ چھت پہ اتنے بڑے ہوتے تھے تو ان کا اس میں اگر ایک کترہ گرا یعنی دو اگر آپ کر لیں اپنے آپ کو ڈبل کر لیں تو اتنے بڑے ہیں تو اس میں ایک کترہ سے نپاک نہیں ہوگا لیکن اگر زیادہ آئے گا تو اس میں سب اگری نپاک ہو جائے گا لیکن ایک کترہ اور اس کا گوشت بھی وہ کھاتے گھوڑی کا دودھ بھی پیتے اور وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن انڈیا اور پاکستان کے سکولرز وہ اس کو نہیں صحیح سمجھتے یہ کھانے والی چیز نہیں یہ صرف سواری کا جانور تو اس طرح اختلاف پڑی چکے تو یہ اپنے بیک گراؤنڈ اور اپنے محول کے لحاظ سے اختلاف ہوتے رہے اشتہات کے طریقوں میں میتھڈالوجی میں بھی فرق رائے جسے مثلا اہل رائے کہتے ہیں اہل رائے وہ ہوتے ہیں جو قیاس کے مطابق سوچتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں کہ جیسے ہنفی اور مالکی سکول آف تھاٹ میتھڈالوجی کے لحاظ سے وہ سوچتے ہیں اسی طرح جعفری سکول آف تھاٹ تو ان کے یہ آتی کہ جیسے امام نے جیسے فرمایا تو بس ویسے ہی اس میں سوچنا چاہیے تو ایک میتھڈالوجی کے لحاظ سے بھی ایک فرق اس میں بھی پیدا ہوتا اچھا اجتہات کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس میں کچھ حصولوں پہ تو سب سکول آف تھوٹ سب اگرید ہے کہ پہلے تو قرآن اور رسول اللہ کی سنت میں پڑھیں اگر تو وہیں جواب مل گیا تو وہ ہی آئے اس معاملے کی نویت کو سمجھیں کہ معاملہ ہے کیا ایشو کیا ہے تاکہ اس لحاظ سے آپ اس کا حکم درکار آپ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ درست ہے کہ لیزنگ کیا یہ سود ہے اس کو پہلے آپ پڑھیں ایسے معاملے میں شریعت کا منشاہ آپ کریں اگر آپ کو قرآن اور سنت میں حکم نہیں مل رہا لیکن اصل سوچ لیں کہ اصل اوبجیکٹیو کیا تو کیا قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ آپ کر کوئی چیز جو آپ لیں گے ایڈیشنل تو یہ سود ہے یہ حرام ہے یہ تو کنفارم ہے یہ تو قرآن میں ہے نا پہ لیزنگ میں سوچئے کہ کیا یہ ویسی چیز ہے یا کوئی اور چیز اس لحاظ سے آپ سوچئے اور تیر صدر ذریعہ کے یہ اگزیمپل آپ اپنے گھر میں دیکھ سکتے کہ جیسے آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے محلے میں بھی بدماش ٹائپ کے لوگ رہتے تو آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ نی بھی اکیلے نہیں جو یعنی یہ نہ کہ وہ بدماش آپ کے بچے کو اغواہ کر لے یا اغواہ نہ کرے تو کوئی اس کو کوئی گمراہ کر رہے تو اس لئے آپ اپنے بچوں کو روکتے ہیں تو اس لئے فقہہ نے اپنے اپنے زمانے میں جو جو سینیریو بنتا رہا تو اس میں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنے ملک کے لحاظ سے بنتے رہے اس لئے اختلاف یہ بھی ہوتی ہے اچھا کچھ سکولرز معاملے کو سمجھنے میں بھی تو فرق آ سکتا نا کہ جیسے وہ ہی لیزنگ میں کچھ فقہہ سمجھتے کہ نہیں بھی یہ انٹرسٹ نہیں یہ تو صرف رینٹ ہے لیکن کچھ کہتے کہ جناب یہ انٹرسٹ ہے تو اس لئے یہ اختلاف آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کچھ فقہہ بھی تو انسان ہے نا انسان میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہوتا ہے سلسلہ اس لئے اختلاف ہوتے ہیں اور کچھ یہ بھی ہوا ہے کہ غلط نیت اور تعصب کے ساتھ یعنی ایک فقہ کو استعمال ایسے کرتے ہیں یعنی ایک خاص فرقے پہ اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کے پوائنٹ او یو کو پروف کیا جائے تو لوگ ایسے بھی کرتے ہیں تو یہ ساری ریزنز ہیں جس میں اختلاف ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں اس لئے آپ کو مشورہ یہی کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال پیدا ہوتے ہیں تو آپ پہلے قرآن اور سنت میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا تو بس وہی دین کا حکم ہے اور وہاں پہ نہیں ہے تو پھر سکولرز نے جو سوچا ہے تو پہلے دیکھ رہیں کہ جناب اپنے آپ کو تاثب سے چھوڑ دیں اور جن سکولر کی آپ ریسرچ کریں ان کو بھی دیکھ لیں ان میں کوئی تاثب ہے کے نہیں اگر نہیں ہے تو پھر انہی سکولرز کوئی پڑھیں پڑھ کے اور اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کس بیس پہ انہوں نے ارشاد فرمایا اور پھر آپ کو جو چیز آپ کو قرآن اور سنت کے اصل اوبجیکٹف کے لحاظ سے جو میچ کرتی ہو بات تو اس کو پھر مان لیں تو جناب یہ آپ کے لئے میں یہی سجیشن دیتا رہا ہوں اور ہر لیکچر میں یہی چلتا رہا ہے تو جناب یہ ابھی تک تو ہماری دسکشن یہاں پہ مکمل ہوئی اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے کہ سکول آف جزا